موسیقی جو ایک دفعہ پھر آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ ہر ایڈالسنٹ لڑکی اور خاتون کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا خود موینہ کرے اور کسی بھی قسم کی سسٹ گٹلی فائیبرویڈ اگر وہ فیل کرے تو اپنے ڈاکٹر کو رپورٹ کریں ہر چھاتی میں جو سسٹ ہے وہ کیانسرس نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اس طرح کی دسکوری کو لائٹلی لیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے لیکن اس میں جو زیادہ اہم بات ہے کہ I think there is a lot of stigma attached to the disease itself cancer اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈائیگنوسس کے بعد جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ چار سٹیجز ہوتی ہیں پہلے انسان ڈینائل میں جاتا ہے پھر غصہ آتا ہے پھر ایکسپٹنس آتی ہے لیکن وہ جو غصے کی اور ریجیکشن کی فیز ہے وہ بڑی مشکل بھی ہے کیونکہ اسی وقت آپ کا treatment بھی شروع ہوا ہوتا ہے اب ہمیں سرطان سے اس طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر آپ اس کی جو تشخیص ہے وہ صحیح وقت پر ہو جائے تو آپ کے survival chances بھی بہتر ہیں اب treatments بھی زیادہ اس طرح کے ہیں کہ آپ کو خاص طور پر آرام دے سکتے ہیں بہرحال ایک آزمائش ایک مشکل ضرور ہوتی ہے تو ضرور اس journey کے اوپر بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو حسنی موجود ہیں I look up to her as one of the foremost medical practitioners of Pakistan یعنی in the arena of medical جس طرح وہ lead کرتے ہیں خاص طور پر ہم نے pandemic کے دوران دیکھا ہے اس کے علاوہ Pakistan کے most active and most busy emergency unit کو lead کیا تو اس وقت she has a host of experience with her when it comes to medical itself لیکن most importantly she is a cancer champion she's gone through the ordeal herself تو ان سے پوچھیں گے کہ how was that journey and what are some of the messages that and some of the key learnings that she would like to share with our viewers ہمارے ساتھ موجود ہیں Dr. Seemee Jamali assalamu alaikum Dr. Seemee thank you so much for being here and for being the wonderful source of inspiration that you are thank you mashala mashala آپ کے career اور آپ کے کام کے حوالے سے تو ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں مگر Seemee جی یہ ایک اور جہد ایک اور area ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک test رکھا مجھے بتائیے کہ when was it diagnosed and what was your initial response okay تو میری زندگی نے یہ it came like a bombshell on me also اور میں اس دن plane crash ہوا تھا کراچی کے اندر اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ plane crash model colony میں ہوا تھا اور اس راک کو رمضان کا مہینہ تھا اید آنے والی تھی لیکل نہیں آنے والی لیکل کوویڈ چل رہا تھا اور سب لوگ پریشان کوویڈ کی وجہ سے اوپر سے یہ plane crash ہو گیا اور بہت سارے لوگ جام با ہے کوئس کے اندر اس رات کو مجھے سیویر ابڈومنل پین ہوا اور اتنا درد ہوا کہ میں جب سب ڈیڈ باڈیز کو ہم نے مورچری میں پھجوا دیا تو اس کے بعد میں نے جا کے سیٹی سکان کرا لیا سیٹی سکان پر مجھے پتا چلا کہ دیر اس لنپ ان مائی رائٹ سائیڈ اور اس لنپ کے اندر مجھے اسی وقت لگا کہ دیس مست بی ملکنٹ تو دن کے بعد ایک دن اور میں ہسپٹل گئی اور اس کے بعد مجھ سے پھر جایا نہیں گیا اور میں میں نے پھر دکٹ کو دکھایا اور انہوں نے دیفنیٹی مجھے یہ کنفرم کر دیا کہ دیس لکس لائک ایت باڈ باڈیز سرجری ہونی پڑے گی تو پیسرے چوتھے دن پہ اس کووڈ کے دور میں جب میرے شوہر میرے شوہر میرے شوہر میرے شوہر میرے شوہر میرے شوہر باڈیز باڈیز میرے اوپر اس لیے ڈالا ہے کہ شاید میں اس کو برداشت کر لوں اور کسی ایسے آدمی کے اوپر نہیں ڈال دیا جو شاید اس کو برداشت ہی نہ کر سکے کیونکہ سب سے پہلے جو فیلنگ ہوتی ہے کہ وائی مین وائی مین اور میرے دل نے آیا تھا کہ اللہ میرے وائی مین پتھے میں نے سوچا کے نہیں یہ نہیں کہنے کی ضرورت اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ شکر ہے پتہ چل لیا اور بسی پتہ چل گیا میں پہلے کبھی پروائی نہیں کی تھی لیکن آپ پہلے بھی میں آپ کو سن رہی تھی کہ آپ بات کر رہی تھی انیمیا کی یہ جو انیمیا وغیرہ ہوتا ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ جب انیمیا ہوتا ہے تو مجھے بہت انیمیا ہوتا تھا میں سانس پول جاتا تھا بہت بھال توڑ کرتی تھی میں سمجھتی تھی کہ بھاگنے دوڑنے سے سانس پول رہا ہے تو چلو انیمیا ہے تو اس لیے پول رہا ہے لیکن وہ انیمیا جاتا تھا بیسیکلی آئی وز لوزنگ بلڈ فرم مائی گٹ سو یہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا اور آپ انویسٹیگیٹ اس کو دیر سے کرتے ہیں پودر ہی نہیں کرتے ہم ڈاکٹرز پلکل پروانی کرتے ہیں اور اب میرا خال میں لوگوں کو یہ آگاہی دینی کی ضرورت ہے کہ آپ دروا کریں کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ علامیہ دیتا ہے اور اس میں جو کر گزریں وہی بہتر ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک بڑی اہم بات یہاں پہ کی کہ دائیگنوزز کے بعد بھی ایک تو ایکسپٹنس نہیں ہوتی اور انسان ششو پنچ میں ہوتا ہے ہمارے بڑا کومن ہے کہ اپنے مولیج اپنے ڈاکٹر کی صلاح پہ پوری طرح سے ہم اعتماد نہیں کرتا ہے ہم we are always looking for second opinions and second opinion to get to the prescription diagnosis of our choice کہ اگر کوئی ہمیں کہ ہمیں کہہ رہے کہ جی surgery کرانی ہے تو ہم اس ڈاکٹر کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں جو ہمیں کہہ کہ جی دوائیوں سے صحیح ہو جائے گا مجھے پہ لگا کہ میں بلکل صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچی پہلے ہی دفعہ میں میں نے ان کا نام بھی میں لے سکتی ہوں جی ڈاکٹر انام پال وانڈرفل سرچن میں ان کے پاس وہ انہوں نے مجھے تکھا and he was so good انہوں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا کوئی میرے پر ایسا نہیں تھا کہ کدسن ہو گئی کہ اف میں اب یہ مسیبت میں آگئی ہوں انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا مجھے سمجھا گیا اور میرے خال میں ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ اچھی طرح پر اپنے پیشن سے باگ کریں میں نے کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا میں ان کے پاس انہوں نے مجھے امیچ کر دیا اگلے دن میری سرجری ہوئی میرا کوئی اٹیننٹ نہیں تھا سوائے انڈاکٹر کے بکز کووڈ تھا اللہوڈ تھا ہسپتالوں میں and you yourself must have been very sensitive having malignancy اور پر ساتھ ساتھ and my child was alone in the house my other son was away my husband was in the hospital بڑی مشکل تھی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے اندر willpower ہو اللہ میں یہاں کچھ ایسی وہ دے دیتا ہے positivity میں نے اس کو negative تبھی لیا آئی نہیں مجھے بڑا ڈر لگتا تھا chemotherapy سے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا radio therapy سے یہ fourth stage میں پتا چلا chemotherapy بھی ہوئی میری میری radio therapy بھی ہوئی میری chemotherapy ایک نئی تین دفع ہوئی ابھی تک چل رہی ہے لیکن میرا دل بالکل وہ نہیں ہے I am very positive what keep you hope میں جاننا چاہوں گی کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں اس جرنی میں بھی بڑے ہوتا چھڑھاواتے ہیں کئی دفعہ آپ اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور strong feel کرتے ہیں پھر زائیسی بات ہے کبھی تکلیف پھی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مالی پریشانی ہوگی people have all sorts of issues تو وہ حمد ہارنے لگتے ہیں آپ نے ان ups and downs کو کیسے فیس کیا بہت ups and downs تھے بہت زندگی میں ہر دفعہ لگتا تھا ایک خوف ہوتا ہے موت کا بلکل ہوتا ہے ہر آدمی کو ہوتا ہے اور لگتا تھا کہ آپ نے جو زندگی میں مسئلے اپنے تیہ نہیں کیے وہ کسی طرح تیہ کر لیں جلدی جلدی سو ای تھوٹ کہ اوکے اگر آپ ہمت ہار گئے فار اگزامپل یہ بریسٹ کانسر کے ویرنس کا مہین ہے لوگ اتنا ڈرتے ہیں اتنا سٹیگما ہے ان کو وہ کبھی بریسٹ اگزامنیشن خواتین یا بچیاں ینگ گرلز نہیں کرتی ہر ایک کو خوف ہوتا ہے اور سپیشلی اگر آپ کی فیملی میں رن کر رہا ہو کانسر تو بہت لوگوں کو خوف ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو ہر ایک کو یا آپ کو جیسے آپ نے بتایا کہ اگزامن کرنا چاہیے سیلپ اگزامنیشن سب سے اپورٹن چیز ہے ہر مہینے ایک دفعہ آپ نے آپ کو اگزامن کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ نے جو فیس کیا یہ بریسٹ کانسر بر ایک کانسر ایک کانسر ایک کانسر ایک کانسر کہ اپنے سالانہ اپنے اگزیکٹیو چیک اپس کریں جیسے آپ نے خود کہا یہ نورمل نہیں ہے کہ ایک ینگ ہیلوڈی باڈی میں خون کی کمی ہو رہی ہے یا آپ کا blood pressure high ہے یا آپ کا sugar level spike تاہرہا ہے یا آپ کا liver fatty ہے ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو جتنی جلدی اس کی تشخیص ہو جائے گی جتنی جلدی آپ بیماری کو پکڑ لیں گے اس کا اگلا مرحل حسان ہوگا لیکن ڈاکٹر صاحب I think and I cannot prevent myself from asking this question ہم تو عام لوگ ہم کہتے ہیں ignorance is bliss آدھی رپورٹ ہمیں سمجھ آتی آدھی نہیں آتی ڈاکٹر ہمیں جیسے سمجھاتا ہے جیسے آپ نے اچھا مولے جی تو پیار سے سمجھاتا ہے you are a doctor yourself تو کبھی آپ کو تجسوس نہیں ہوتا تھا کبھی آپ اپنی رپورٹس کود پڑ کے اور انسان کو سو ترہا کے خیال آئیں ابھام آئیں مجھے یہ خیال تھا مجھے ایک خیال تھا مجھے در لگتا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز نکل آئے سممسائمز you know you're an enemy and you're thinking کہ یہ نہ نکل آئے وہ نہ نکل آئے مجھے در لگتا تھا اسی لئے میں نے شاید آگے اپنے آپ کو کیا ہی نہیں کی جگہ سے انویسٹیگیشن کرا ہوں جو مجھے لگتا تھا کہ انویسٹیگیشن وہ میں دکھا لیا انویسٹیگیشن کہ یہ کر لے وہ کر لے لیکن I did not take it seriously but I want to understand جیسے آپ نے کہا کہ pain ہوئی پھر آپ کا cyst discover ہوا جو کہ malignant تھا because you were doing regular medical check-ups اور خاص آپ کے blood works ہو رہے تھے تو 4th stage cancer کیا وہ malignancy کیا وہ cancerous ہونا آپ کی blood works میں نہیں آتا blood works میں صرف انویسٹیگیشن آیا میں آپ کو بتا رہی کہ فیئر ہوتا ہے سٹیگما ہوتا ہے کہ اوہو یہ کرانا ہے چھوڑو کیا مصیبت ہے اب یہ چھوڑو کیا مصیبت ہے والا وقت ختم ہو گیا اب ہمیں کچھ you know health is wealth اگر آپ دنیا کی ساری دولت ایک طرف کر لیں اور سب کچھ ایک طرف کر لیں اور اپنی صحت کو ایک طرف دیکھیں تو nothing is worth anything صحت جو ہے سب سے امپورٹن it comes first پریورٹی زندگی کی بلکل بدل جاتی ہیں اب ہر وقت کبھی میں کچھ یہ ہو رہا ہے کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے کبھی کیمو تھرپی کے سائی دیفیکٹ ہو رہے ہیں obviously I really wanted to put that in as my last question to you Dr. Simi کہ cancer کے بعد جس سے سب سے زیادہ لوگ خوف کھاتے ہیں کیمو تھرپی ہے absolutely imagine کرتے ہیں the worse and they say کچھ بھی کرا لیں گے یہ نہیں کرائیں گے how difficult is chemotherapy you've been through that journey کیا کہنا چاہیں گے لوگ وہ بہت مشکل تھا میری لئے بھی acceptance بہت مشکل تھا پھر you know the doctor just doctor کے پاس جائیں this doctor was very nice I went to him he was really good بہت پیار سے سمجھا کے بتایا کہ kemotherapy کی اتنی cycles ہوں گی اور یہ ہوگا بہت در ہوتا ہے خواتین کو اور مجھے بے تہاشا در تھا I would read about kemotherapy and my family would be scared my sisters would always say pump me کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا تم like my friends family چانے کی بات کر رہے لیکن یہ ریال بات ہے کہ خواتین سوچو تو بال گر جائیں گے پلکھیں گے بہن گر جائیں گے اللہ کا اتنا کرم وہ لوگوں کو نظر نہیں آئے مجھے نظر آتے تھی مجھے نظر آنا ہی تھا I had a head full of hair and مجھے اتنا ڈر لگتا تھا میری پال گر جائیں گے what am I going to do how am I going to face people I was known to people by face you're beautiful lustrous hai and I was so scared in fact October ke mahin mein is phe segment karna hai a lot of women feel very worried and very threatened for their fertility if they are cancer survivors or if they are undergoing cancer is phe hum age me ya woh khawateen jinnki family nahi hai how does the cancer treatment affect their fertility is another question that keeps coming up we will address today and for being such a beacon of inspiration us ka bhot bhot shukri thank you so much we take a break we will be right back